موسیقی لیڈیز این جنٹلمن، اسلام علیکم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کانگرس منسٹریس 1937-39 پر ہے کانگرسی وزارتیں جو کہ تقریباً دو سال ہندوستان کے آٹھ صبحوں پر چلیں ان صبحوں میں کانگرس پارٹی نے کیا روئیہ مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا کانگرس کی اوورال کیا پالیسی تھی اور مسلمانوں نے کس طرح کا رد عمل اس پر شوک کیا انگریزوں نے جو کہ برطانوی حکومت تھی بریٹش کلونیل پیریڈ تھا تو برطانوی حکومت کا کیا رد عمل رہا اور جب کانگرس نے 1949 پر صیفہ دینے کا فیصلہ کیا تو تب مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا یہ ہمارے آج کے اہم پہلو ہوں گے جن پر ہم بات کریں گے خواتینوں حضرات کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کانگرس منسٹریز نہ آتی ہیں تو شاید قرارداد پاکستان بھی پیشنا ہوتی گویا دو سالوں میں ہی کانگرس نے وہ پالیسیاں اپنائیں جس سے مسلمانان ہند کو ایسا تاثر اُبھرا کہ یہ کانگرس پارٹی کا دور حکومت نہیں ہے در حقیقت یہ ہندو راج ہندوستان پر نافذ ہو گیا ہے جبکہ ابھی بھی برطانوی سامراج اور برطانوی استعماریت موجود تھی ہندوستان میں تو خواتین حضرات آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا کانگرسی وزارتیں کیسے بنیں اور کیوں بنیں جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم یہ گزارش کر چکے ہیں کہ گول میز کانفرنس کے جو بہتری نتائج سامنے آئے تھے ان میں سب سے اہم فیصلہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کی صورت میں تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو نے پہلی دفعہ ہندوستان میں صوبوں کو ختمختاری دی تھی گویا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا جا رہا تھا کہ جو صوبائی اسمبلیاں تھی وہ منتخب آرکین کی صورت میں بننے والی تھی جس کا اپنا ایک چیپ منسٹر ہونا تھا اور جس کو اپنے منتخب آرکین کو جواب دے ہونا تھا تو گویا یہ تھرٹی فائیو ایکٹ کی یہ بہت بڑی خوبی یہ تھی مگر خامیہ بھی اس کے اندر موجود تھی تھرٹی فائیو پہ میں کسی اور روز اس پر لیکچر دوں گا کہ جو اندستان میں کانسٹیٹوشنل ایولوشن ہوا ہے وہ کیسے ہوا اور تھرٹی فائیو تک ہم کیسے پہنچے تھے بہرحال لمبی بحث نہ ہو یہ کہنا کافی ہوگا کہ یہ جو نانٹین ترٹی فائیو کے ایکٹ میں جو امید وابستہ تھی کانگریس اور مسلم لیگ کو خاص کر جنا کو گاندی جی کو نہرو جی کو وہ یہ تھی کہ شاید بہت جلد انگریز ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ڈومینین سٹیٹس دے دیں گے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی قدم تھا کہ یہ ہندوستانیوں کو وہ صوبوں کے حد تک خود مختاری دے رہے تھے تو یہ ٹرانسفر پاور میں بہت بڑا ایک قدم تھا اب ایشو یہ ہے کہ کانگریز اور مسلم لیگ دونوں ہی کافی عرصے سے کہلی جئے عوامی سطح پر تو وہ اپنے قدم نہیں جمع پا رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو انیس کے ایکٹ کا بائیکارڈ کیا اس کو نامنظور کیا انتخابات کا بائیکارڈ کیا نتیجتاں جو صوبائی پارٹیاں تھی وہ وہ برسر اقتدار رہیں اور پھر اور بھی جو صوبائی سطح کے جو لوگ تھے لیڈرز تھے وہ اپنے اپنے صوبوں میں بڑے طاقتور ہو گئے تھے تہاں پھر بھی کانگریز پارٹی مسلم لیگ سے اس لیے بہتر تھی کہ کانگریز پارٹی گاہے بگاہے ایک تحریک چلاتی رہی ہے جیسے کہ انیس سو تیس پہ انہوں نے جہاں مکمل آزادی کا نعرہ لگایا ہندوستان کے وہیں انہوں نے سیول ڈیس اوبیڈینس مومنٹ چلا دی اور وہ چلاتے رہے گویا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ عوام میں کافی مقبول ہو گئے تھے اپنی تحریک کو جو کہ وہ ووٹوں میں کنورٹ کر سکتے تھے پاپلر سینٹیمنٹس کو جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ وہ اتنی زیادہ منظم نہیں رہی اور پھر یہ کہ وہ مختلف وقت میں حصوں میں بھی بڑھتی گئی اور خاص کر قیدازم محمد علی جنہ کا ہندوستان سے انگلستان جا کر خود ساگتا جلاوطنی پہ رہ جانا اس سے بھی ایک بہت بڑا ایک لیڈرشپ کرائیسز پیدا ہو گیا تھا اینی ہو یہ جب میں جنہ پہ بات کروں گا یہ نکات تبارہ سے اٹھاؤں گا آپ کے کوش گزار لیکن حسن اتفاق یہ کہ جب انتخابی مہم شروع ہوئی تو کانگرس اور مسلم لیگ تقریباً دونوں میں ان لیٹن ایگریبنٹ تھا دونوں کو احساس تھا کہ انیس سو انیس کے آئین کا بائیکارڈ کر کے ریجیکٹ کر کے اور انتخابات کے پروسس سے نکل کر انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے دونوں نے یہ محسوس کیا کہ انیس سو پینتیس کے ایکٹ کی جتنی بھی خامیاں ہوں اس کے باوجود جو اس کے اندر خومی ہے اس سے فائدہ اٹھائے جائے لہٰذا دونوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا دونوں جماعتیں کہا جاتا ہے کہ مہم میں بھی کٹھی تھی اور تقریباً دونوں جماعتوں کے منشور میں بھی بہت ساری چیزیں مماثلت تھی سوائے ایک دو پہلوں کے مسلم لیگ چاہتی تھی کہ اردو قومی زبان بنے اور کانگریس چاہتی تھی کہ ہندی قومی زبان بنے اور کانگریس شاید یہ بھی چاہتی تھی کہ بندے ماترم جو ہے وہ قومی ترانہ بنے اس کے علاوہ کوئی بہت بڑی ان کے درمیان دراد نہیں تھی اختلاف نہیں تھا منشور بھی تقریباً ملتج جلتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی صبحوں میں خاص کر یو پی میں یونائٹڈ پروینسز میں دونوں جماعتیں مل کر اکٹھی مہم چلا رہی تھی اس کی وجہ میں پہلی ارز کر چکا ہوں کہ ان دونوں کی غیر دانشمندانہ فیصلہ جو 1919 کے آئین کیا بائیک کارڈ کر کے ریجیکٹ کر کے انتخابات کا حصہ نہ بن کر انہوں نے صبحوں میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پائے تھے لہٰذا صبح سدہ پر یہ جو پارٹیاں آگئی تھی ان دونوں کے لئے بڑے چالنج تھے اینی سب سے زیادہ چیلنج تو قائد آزم محمد علی جنا کے لئے تھے پنجاب میں یونین پارٹی طاقت ور ہو گئی اور جب وہ یہاں پر آئے مسلم لیگ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لئے 1934 35 میں خاص کے 36 میں تو سر فضل حسین نے کہا کہ ہم یہاں پر یونین پارٹی بنا چکے ہیں اور جو ہمارا یہاں پر کمپوزیشن ہے اور جو سٹھنکت ہے جس کے تحت ہمیں انتخابات میں لڑنا ہے پنجاب اسمبلی کی ہمیں یہاں کی مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا لہذا میں مسلم لیگ کا نمائندہ ہونے کے باوجود ممبر ہونے گزارش کروں گا ہمیں یونینیسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے دیا جائے اسی طرح بنگال میں ہوا اسی طرح سن میں ہوا اور نوی اپی میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا ہوا گویا یہ کہ جو بعض ہمارے ہاں تاریخ تار لکھتے ہیں وہ ٹھیک لکھتے ہوں گے غلط میں نہیں کہتا کہ غلے لکھتے ہوں گے اور نوجوان بھی بعض ظاہر ہیں جن کا تاریخ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ زیادہ آسانی سے تفسرہ بھی کر لیتا ہے کہ جی یو پی سے اور یہ تحریک اٹھی ہے پاکستہ منا ہے نہیں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج کے نشستے تھی وہ مسلم لیگ جیت گئے مگر یہی عالم تقریبا تمام ہندو اکثریت صبحوں میں تھا کہ مسلم لیگ نے تقریبا تمام وہ نشستے جیتی جو مسلمان کے لئے مقتص تھی تقریبا 491 سیٹھیں تھی مسلمان کی اور مسلم لیگ صرف 109 نشستے لے پائی جو کہ میرے گوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ مسلم لیگ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کانگریس کے ساتھ بھی ایسا ہوا یعنی 491 سیٹھوں میں کانگریس کی اتنی بھی پسلی نہیں تھی کہ وہ 50 58 سے زیادہ نشستوں سے الیکشن لٹ سکے اور وہ اس کو تقریبا 25 نشستوں سے جیتی ہے ان میں بھی 19 نشستیں NW اپی سے جیتی ہے اور NW اپی میں بھی جو ان کو ایڈوانٹیج ہوا 1937 میں بھی اور پھر بعد 45 میں بھی کہ یہ کنفیون رکھی گئی کہ خدای خدمتگار الیکشن لڑ رہی ہے یا کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے جب وہ اقتدار میں آتے تھے تو کانگریس پارٹی کہلاتے تھے جب الیکشن میں جاتے تھے تو کانگریس کا نام کم ہوتا تھا خدای خدمتگار کا ہوتا تھا وہ خیر ایک لیدہ بحث ہے جب موقع ملے گا ہم مزید وضاحت کریں گے کہ وہ کتنے پاپلر تھے مسلمانوں میں اور کتنے کا حقدار تھے کہلانے کہ وہ ایک سیکلر جماعت ہیں خیر اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم کانگریس وزارتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں حسن اتفاق دے لیجئے پانچ جو ہندو اکسریتی صوبے تھے گیارہ میں سے ان کو ایبسلوٹ مجورٹی حاصل ہوئی تین صوبے ایسے تھے جہاں پر انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی مگر تین صوبے ایسے تھے جن میں نہ مسلم لیگ کی حکومت بنی نہ کانگریس کی بنی جیسے یونین پارٹی کی پنجاب میں اسی طرح کرش پروز پارٹی اور مسلم لیگ کی بنگال میں اسی طرح یونائٹی فرنڈ کا سند میں مسلم لیگ کے ساتھ پھر کانگریس کے ساتھ اس طرح اتحاد ہوتا رہا مگر ہم آٹھ صوبوں میں گیارہ میں سے کانگریس کے جو وزارتیں تھے ان کی کارکردگی کا ہم آج جائزہ لینا چاہتے ہیں لیکن اس جائزہ لینے سے پہلے یہ دو تین چیزیں بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں جب تک کہ ہم کانگریس پارٹی کے لیڈرشپ کا مائنس نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ہم پولٹیکل آرگنیزیشن کی آرگنیزیشن کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک کہ ہم ان کے فلسوے کو کیسے وہ عملی جامعہ پہناتے ہیں اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کانگریسی وزارتوں کی پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی مثلا انیس سو پینتیس ایکٹ کے میں یہ کہا گیا تھا کہ گورنرز کی پاورز ہوں گی گورنر جنرل کی پاورز ہوں گی اور وہ جب چاہے گا وہ اسمبلیز کو توڑ سکتا ہے ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کسی مذہبی جو اقلیت ہے اس کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا اگر وہ گورنر محسوس کرے گا تو توڑ دے گا اسی طرح آمن و آمن law and order کا حوالہ تھا مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسی کانگریس نے دیکھا کہ ہم تو بہت بھاری اکسریت سے جیت گئے ہیں ان کے خیال میں اگر ہم اس کا بھی موازنہ انیلیس کریں پتہ چلا نہ تو وہ ہندووں کی نمائندہ تھی ان کی ٹوٹل نشستیں نکال کے دیکھ لیجئے گا اس بیعث پہ نہیں ہم جاتے ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ ایک اکسریت پارٹی تھی اور ان کا حق تھا کہ وہ اقتدار میں آئے انہوں نے یہ زد تھان لی کہ ہمیں زمانہ دی جائے کہ ہم جو مرضی پالیسیاں اپنائیں اقدامات اٹھائیں ہماری اسمبلیوں کو چھیڑا نہیں جائے گا توڑا نہیں جائے گا لہذا تین مہینے وہ اسی زد پہ اڑے رہے بلاخر لار لن لتھ کو جو کے اس وقت وائس رائے تھے ہندوستان کے انہوں نے گاندی جی سے ملاقات کر کے ایک جنٹل منس ایگریمنٹ کیا گویا زبانی معایدہ کیا یقین دہانی کروائی کہ آپ جو مرضی کریں آپ کی اسمبلیوں کو ہم نہیں انٹرفیر نہیں کریں گے نہ ہی ہم توڑیں گے جس سے ظاہر ہے کانگریس ان کے وعدے پہ اعتبار کرتے انہوں نے جون میں 1937 میں وہ منسٹس بنا لی لیکن جب وہ منسٹس بنانے لگے تو چونکہ کانگریس اور مسلم لیگ نے انتخابی مہم بھی کٹھی چلائے جیسے میں نے کیا اور منشور بھی تقریباً ایک دو پائنٹ کے علاوہ تقریباً ملتا جلتا تھا معاشی اصلاحات کا تھا ملک کو جلد غلامی سے نجات دلانے کا تھا میرا نہیں خیال کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں میں اس وقت تک کوئی ذہنی اہم مانگی نہ ہو ان کے پروگام ہندوستان میں جہاں جہاں کانگریس ہے مخلوط حکومت بنا لی جائے مگر کانگریس کو بھی لگا گیا اور یو پی میں بڑی اہم ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بنا لیتے ہیں بات چیز شروع ہوئی مولانا ابو کلام آزاد کو کانگریس نے نمائندہ مقرر کیا انہوں نے بات تقریباً کامیاب ہو جاتی اور ہو رہی تھی مگر یہ عجیب انہوں نے شرائط دکھ دی جن میں پانچوں شرائط بڑی اہم شرائط ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان میں صرف ایک ان کا عزم ارادہ اور منطق اور کوشش تھی کہ مسلم لیگ اپنا وجود ختم کر دیں اور مسلم لیگ کانگرس میں زم ہو جائے اس کے نتیجے میں وہ مسلم لیگ کو وزارتیں دے دیں گے ایک منسٹری وہ ایک منسٹر مسلم لیگ کا لے لیں گے جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ دو وزارتیں مانگ رہی تھی اور مسلم لیگ ان باتوں کو جو ان کی کانگرس وزارتیں مصطفی ہوں گے یہ بھی مصطفی ہو جائیں گے اگر نئے انتخابات ہوں گے تو کانگرس کے پلیٹ فارم سے ہوں گے تو وہ ہر حال میں مسلم لیگ کے لیگ وجود کو وہ کم از کم یو پی کی حد تک ختم کر دینا چاہتے تھے اچھی خواہش تھی اچھی کوش تھی مگر میتھلولوجی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کننگ طریقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سود مند نہیں ہوتا اینیو جو قائداز محمد علی جنہ نے مولانا ابو کلام آزاز صاحب کو یہ کہا تھا یہ کانگرس کا شبہ ہے اگر چھے صبحوں میں حکومت تھی لیکن فیصلے جو کرتے تھے یہ چند ایک لیڈر جو ٹاپ پہ بیٹھے تھے خاص کر گاندی اور جو علال نحرو صاحب ان کے والد موطیل نحرو وفات پا گئے تھے بہرحال مذاکرات ناکام ہوئے مسلم لیگ اور کانگرس کی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنی اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے تو کم از کم مسلم لیگ جو تھی وہ بے شک کانگرس میں زمنا ہوتی مگر ایک الائٹ پارٹی کے طور پر تو کم از کم ایک صوبے میں تو ان کے ساتھ کام کر دیتی تو گویا وہ جو ایک ریکنسائلیشن اور مفامت جو بات ازاج جس کی اچھے ضرورت محسوس کی گئی وہ اسی وقت تو جاتی مگر یہ جو ان کی حد تل مکان کوشش تھی کہ مسلم لیگ کے وجود کو قدم کر دیا جائے اور ضم کر دیا جائے یہ انہوں نے موقع کولیشن گورنمنٹ نابنا ضائع کیا چلیں جی یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا پہلے دن سے ہی آپ نے جو بریٹیش تھے دکولین ماسٹرز جو دوائیڈ رول کر سکتے تھے انہوں نے آپ کو اس دوائیڈ رول کا کو آتھرائز کر دیا کہ آپ جو چاہیں گل کھلائیں پھر دوسرے مرحلے میں آپ نے مسلم لیگ کو جو کہ سیکنڈ لارجس پارٹی تھی ہندوستان کی اس وقت الیکٹرال پروسس کے باوجود اور مسلمانوں کی سب سے بڑی اکسریتی پارٹی انتخابات کے نتائج کی صورت میں نکلی تھی عام نے اس کو بھی کھڑے لائن لگا دیا کچھ وہ خود بھی انتخابات پہ ایسے ریزلٹ آئے تھے ایک وقت تینوں چیزیں ان کی نہیں تھی کسی بھی مسلم اکسریت میں انتخابات میں ان کو اتنی بھاری اکسریت نہیں تھی تھی کہ وہ حکومت بناتے چلیں اب آپ کرکٹ ٹیمونالوجی میں آپ کی اننگز شروع ہو گئی ہیں تو اس اننگز بھی آپ کیا کرتے ہیں دیکھتے آپ کیا پالیسیز کو کتنی پالیسیز کو اپناتے ہیں اور کس نہ اپناتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ایک طرح تو جوہرلال نیرو مسلم لیگ کو مخلوط حکومت میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا تو دوسری طرح اس کو یہ دراک تھا کہ مسلمانوں نے کانگریس کو ووڈ نہ دے کر نو کانفیڈنس کا وظاہرہ کیا ہے لہٰذا مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اور اس کی لکن سازی کی مہم تیار کی جائے جس کو میس کنٹیکٹ مومنٹ اور عوامی رابطہ مہم کہتے ہیں کانگریس پارٹی نے سب سے زیادہ ہماکت امیز یہ ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ انتخابات میں مسلمانوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا تو وہ مسلمانوں کو کانگریس پر شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں میں اس لئے ہماکت قرار دے رہا ہوں کہ یہ جو مہم تھی ظاہر تو بہت اچھی تھی کہ کانگریس پارٹی میں مسلمان آئیں مگر اس میں جو انہوں نے اس تحریک میں جو پروپاگنڈا کیا جو جو طریقہ کار وضع کیا اس سے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد کرنے کا موقع مل گیا مسلم لیک مزید متحرک ہو گئی ارگنائز ہو گئی حتیٰ کہ مسلم اکسریت اس صبحوں میں بھی وہ جو جماعتیں جو برسر اقتدار تھی وہ بھی کانگریس کے اس پالیسی سے ناخوش ہوئی تو اس کی تفصیل میں بعد ازا ذکر کروں گا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مس کنٹیکٹ مومنٹ یعنی عوامی رابطہ مہم جو جو جوہرلال نیرو کے فلسوے کے تحت شروع ہوئی وہ بیک فائر کر گئی اور کونٹر پرڈکٹی ہوئی اس کا ذکر میں بعد ازا بھی اگلے لیکچر میں کروں گا جوہرلال نیرو صاحب کا فرمان یہ تھا کہ اصل میں ہندو مسلمان جو ہیں یہ کوئی کمیونل ایشوز نہیں مسلمان مانتے تھے کہ واقعی وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں مگر اصل جنگ جو ہے وہ ہو چکے سوشلس تھے کارل مارکس کو بہت پسند کرتے تھے وہ کہتے تھے جو جنگ ہے اور ہیس نوٹ کے درمیان ہے طاقتور طبقہ پریولیش کلاس اور انپریولیش کلاس کے اگر ہم انپریولیش کلاس کو روزگار دے دیں انفلیشن کو کنٹرول کر لیں لوگ کو امپاور کر دیں تو یہ جو کمیونل ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا چلے میں ان کی فلاصفی کو اس وقت مان لیتا ہوں شاید ایسا ہی ہوتا تو یقینا مسلمانوں کی حد تک ان کے اندر ایک سیپریٹ نیشن کا تصور سیپریٹیزم نہ ہوتی علی نیشن نہ ہوتی اور پھر وہ سیپریٹ نیشن کی طرف نہ بڑھتے مگر آپ نے کیا کیا آپ تو ہائی کمانڈ تھے آپ تو کسی صوبے وزیر ہی نہیں بنے چیم منسٹر بھی نہیں بنے مگر ساری جو وزارت تھے وہ تو ہائی کمانڈ کے ہاتھ پہ تھی اب آپ نے کیا شروع کر دیا آپ آپ کے پالیسی میں تمام صوبوں کا جائزہ لوں گا اور آپ سب ہی جانتے ہیں مثلا سب سے پہلے لیتے ہیں کہ انہوں نے تعلیمی ایڈوکیشن پالیسی ڈیزائن کی جو کہ گاندھی جی کے فلاصفی کے تہہ تھی اور گاندھی جی کی فلاصفی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر زاکر صاحب نے جو کہ مسلمان تھے انہوں نے اس کو ایک بہت اچھ شکل صورت میں پیش کیا اور پھر اس کو کانگرسی صبحوں میں عمل درامت کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کے دو حصے تھے ودیہ مندر سکین اور واردہ سکین اور ان دو وں کی فلاصفی یہ تھی کہ ہم پہلی چیز یہ کہ ہم دو کومی نظریہ کو نہیں مانتے ہندو سانی ایک قوم ہے اور اور ہمیں اس کے لئے ہمیں جو بچے ہیں پرائمری سطح تک انہیں ہمیں سیکللزم کی طرف لے کے جانا ہے اہمسہ کی طرف لے کے جانا ہے اور ہمیں ایک ٹولرنس سکھانی ہے بہت اچھا فلسفہ ہے انٹر فیتھ حامنی ہو بہت ہی عالی بات ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے ہندو ہندو نہ رہے باتیں تو درست ہیں لیکن کیا بچہ صرف وہ پرائمری سکول میں جب جائے گا اور وہ مندر میں جائے گا جہاں انہیں کالی ماتا کے درشن بھی کرنے پڑیں گے اور بھی جو بد پڑے ہو گے جو کہ بعض کا لباس ہو گا اور اکثر کا لباس نہیں ہو گا تو وہ مندروں میں کیوں وہ مساجد میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا وہ درگاہوں میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہ ہندو مندروں میں کیوں ہو نہ تھا وہ آردہ سکیم بھی بلہ شبہ آپ کو ہنرمن پیدا کرنے چاہیے تھی ٹھیک ہے ہم زیادہ تھا انگریز ہوں کا باؤ پیدا کرتے تھے آرٹیسن کی ضرورت تھی انجنئرنگ کی ضرورت تھی بڑے اچھا فلسفہ تھے کوئی برائے نہیں ہے مگر یہ جو تاثر مسلمانوں میں ابر رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کیوں مندروں میں بھیجے ہیں تو آپ نے یہ متبادل کیوں نہیں گاندی جی نے سوچا یا جی زاکر صاحب کو آپ نے جیسے پہلے مولانا آزاد کو آگے لگا دیا پھر زاکر صاحب کو لگا دیا پھر وہ جو بعد لوگ سوشلیست مسلمان وہ بھی آگے آپ نے کیے ویتے اور بہت اچھی بات ہے ان کو بلکل کنکشن ہوگا کہ جو ہم آج فلسوہ دے رہے ہیں وہ آج نہیں انگریزوں کے دور میں نہیں باد ازادی کے وہ واقعی ہندو ہندو نہیں رہے گا سکھ سکھ نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا بس سبھی ایک سیکلر ہو جائیں گے اگرچہ وہ سارے مذہب میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں مگر آپ نتیجہ دے لیجئے آج ہندو توا کہاں گیا ہے اور گاندی جی کی فلسوی کے در گئی ہے تو اس وقت کہاں جانی تھی بارہ مسلمانوں کو شکایت شکایت شروع گئی ہے اب آپ نے کیا کیا کہ ٹرائی کلر فلیگ ترنگا جھنڈا جو کی کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا اس کو سرکاری امارات میں لگا دیا کوئی بھی تقریب سرکاری سکولوں کی کالجز کی اس کو لہرایا جاتا جیسے کہ عمومن ہوتا ہے آج بھی ٹرائی کلر ترنگا جھنڈا ہی ہندوستان کا وہ سرکاری اور افیشل نیشنل ٹرائی کلر فلیگ بنا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے دنیا بھار میں کہیں کسی پولٹیکل پارٹی کا جھنڈا اس کے ملک کا جھنڈا بنا ہے اچھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے یہ تاثر لے لیا کہ کانگریسی در حقیقت پارٹی ہے باقی کسی کا وجود نہیں ہے چلیں یہ بھی مان لیا کہ میجورٹی میں لیکن میورٹی بھی تو موجود ہے اس کا وجود بھی تو ہے جو کہ آپ شاید ماننا نہیں چاہتے تھے موسیقی